اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِذَا جَاءَ نَسُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تُو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لیں اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود و مسکن تھا لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا رخصتی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسفت کو چوما اور آپ مسجد کے درمیان میں کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کی آنکھیں نم تھی آپ فرما رہے تھے اللہ کی قسم تو اللہ کے نزدیک تمام جہاں سے پیارا اور بہتر گھر ہے اور یہ شہر بھی اللہ کے نزدیک احب البلاد ہے اگر کفارِ قریش مجھ کو ہجرت کرنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تیری جدائی ہرگز اختیار نہ کرتا چنانچہ جب آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے رات میں سوتے وقت کی کچھ دعاوں کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی اپنے بستر پر تشریف لاتے تو آپ سورے فلق سورے ناس پڑھتے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھوکتے اور سارے جسم پر پھیر لیتے اسی طرح تذبیح تحمید اور تکبیر جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی گلام کے بدلے میں کہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر اور بعض روایتوں کے مطابق چوتیس مرتبہ اور ایک چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت تلاوت کرتے ہیں وہ ہے ایت الکرسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آ جاؤ آیت الکرسی کی تلاوت کرو جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ کی طرف سے ایک چوکیدار اس پر مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان اس کے پاس صبح تک نہیں پھٹکے گا ناظرین بہت اہم فضیلت ہے اس کی لہذا رات میں سوتے وقت ہمیں یہ بھی پڑھنا چاہیے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں وہ یہ جب کبھی رات میں نند کھل جائیں آنکھیں کھل جائیں تو یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اور پھر دعا مانگے جو دعا مانگنا ہے دعا مانگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات میں جس کی آنکھ کھل جائے وہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے جو دعا کریں اللہ تعالی ان کی اس دعا کو قبول کرے گا لہذا ناظرین یہ میرے اور آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالی ہماری دعاوں کو رد نہیں کرے گا لہذا ہمیں اسے پڑھنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج میں بات کرنے والا ہوں خرید و فروخت میں سچائی کی خرید و فروخت میں اگر آپ سچائی کو اختیار کرتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا فائدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعانی بالخیاری ما لم يتفرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیچنے اور خریدنے والے کو جب تک کہ وہ جدہ نہ ہو بے جو سودہ ہوا ہے اس کو توڑنے کا اختیار ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا پس اگر دونوں نے سچائی کو اختیار کیا اور بات صاف صاف واضح کر دی تو ان کی بے میں برکت ہوگی ہاں اگر سچائی سے امانداری سے میں اور آپ بزنس کریں گے تو ہمارے بزنس میں برکت ہوگی نفع ہوگا فائدہ ہوگا اگر جھوٹ کہیں گے تو سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ جھوٹ کہتے ہیں تو ان کے بے میں گرچہ وہ تھوڑا سا نفع کمالے دنیاوی اعتبار سے وہ تھوڑا سا نفع کمالے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بے سے برکت کو ختم کر دیتا ہے لہذا سچائی کو اختیار کرو تجارت میں برکت ہوگی مال زیادہ ہوگا اگر جھوٹ بولوگے اللہ تعالیٰ برکت چھین لے گا ختم کر دے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سچے تاجر بنیں جھوٹے تاجر نہ بنیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی